اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا ایک ویلوگ نماز سٹوری ہے اور سٹوری آپ سننے کے بہت یعنی کہ انجوائے کریں گے اور جو ہے بہت مزہ آئے گا آپ کو آپ نے جس طرح وہ ٹائٹل میں دیکھ لیا ہوگا کہ بی بی ارسی کی گھدہ بھی شرم آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا ایک بہت زبردہس قسم کی کہانی ہے تو میں آپ کو بھی سنانا چاہوں گا یہ کہانی جو ہے میری والدہ امی جان سناتی تھی اور کہانی میں جانے سے پہلے اگر میرا جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹس میں بتائیں کہ یہ آپ کو سٹوری کیسے لگی اور بیل آئیکن کا بٹن آل پہ جا کے ضرور پریس کر دیں پلیز دین میروی روکیسٹ تھینکیو کہنے کسے کی طرف چلتے ہیں اور کسہ کو یوں ہے کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک میئے بی بی رہ دے دے اور ان کے چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی تو بی 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 بڑی عقل مند تھی بڑی ہوشیار تھی سمجھدار تھی نک خاتون تھی کہ اپنی شوہر کا ہر کہنا مانتی تھی جبکہ شوہر جو اس کا بہت حصے والا تھا بہت چچڑا پند تھا اس کے اندر اور ایک بجا کی کہیں وہ چوہار نکالا کرتا کہ کام اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے کام اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے اس طرح کیوں کیا اس طرح ہونا چاہیے تھا برحال وہ اس کی جو بیوی تھی وہ سمجھتی تھی سارے ہی کہانی اس کو اپنے شوہر کو ایک دن شوہر صبح اٹھا ناشتہ کیا کہنے لگا کہ آج تم نے گوش بنانا ہے میری پسند گا تو بیوی سمجھ گئی کہ آج پھر کوئی نہ کوئی یہ غصے میں آکے آج لڑائی ضرور ہوگی کیونکہ ان کی پسند کا ایسے ہے کہ اگر میں یہ گوش بناؤں گی تو یہ نقص نکالیں گے یہ بناؤں گی تو یہ نقص نکالیں گے بیوی ابھی سوچ رہی ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے کیا سوچ رہی ہو بیوی ایدم سہم سے جاتی ہے کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے آپ جلیں میں بنا دیتی ہوں پھر میں جو شوہر ہے وہ چلا جاتا ہے اپنے کام دے اور پھر اس طرح کے وہ جب شوہر واپس آدھا ہے اور سمائیدار بیوی جو ہے وہ پانچ قسم کے ڈشیں بنائی ہوتی ہیں اس نے ایک ہی گوش کی یعنی کہ اگر بھونا ہوا ہے تو بھونا ہوا گوشت ہے اور تھوڑا سا اس کے اندر شوربہ رکھ دیا ہلکہ ہلکہ تھوڑا اس سے زیادہ شوربہ رکھ دیا ایک آلو والا بنا دیا ایک بغیر آلو والا شوربہ بنا دیا اس طرح کے چار پانچ قسم کی وہ گوشت کی ڈیفرنٹ ڈشیں بنا دیتی ہے پھر ایسا ہوا کہ جب شوہر کام سے واپس آتا ہے تو شوہر کہتے ہیں میں ہاں بیگم کو ڈش تیار ہے جو میں بول کے ہی کہا تھا ہوں تو اگر جی حضور آپ آرام کیجئے میں آپ کے لیے لے کے آتی ہوں اور گرم گرم گوٹی بنا کر لاتی ہے اور آگے گھونوں کو احسانوں لاتیتی ہے چور ایک نوالا کھاتے اور دوسرے نوالا ابھی موہ کے قریب ہی لے جاتا ہے بیوی کو ایک دم غصے سے دیکھتا ہے تو بیوی سمجھ آتی ہے کہ اب نقص نکلنے والا ہے اب کچھ نہ کچھ یہ بولے گا تو یہ کہتا ہے کہ شوہر کہتا ہے اس سے اچھے تو تھوڑا سا شوربے والا رکھ لے دیں یہ کیا بھونا ہوا بنا کے لائے ہو تو گرم ایک دم چلی آتی ہے کچن کی طرف اور بھونا ہوا اور تھوڑا سا شوربے والا سالن لے آتی ہے شور اس کے بھی دو چار نوالے لینے کے بعد کہتی ہے ہمم اس سے تو اچھے تھوڑا زیادہ شوربہ ہوتا ہے تو مزہ آ جاتا تو وہ تھوڑا سا زیادہ شوربے والا فوراں چلی آتی ہے جی حضور آپ کی خدمت بس وہ یہ بول کر کچن کی طرف جاتی ہے اور وہ شوربے والا سالن لے آتی ہے پھر وہ شور خوشتے میں آتا ہے اس کے اندر آلو آلو سالن تو نہیں تھا اس میں آلو کیوں نہیں ڈالے بیگم بولتے جی حضور ابھی لائے وہ کچن کی طرف جاتی ہے پھر وہ آلو والا شوربہ لے آتی ہے شور خوشتے سے اس کی طرف دیکھتا ہے اور مو بھے سورتے ہوئے وہ کھانے لگ جاتا ہے آلو گوشت تھوڑا سا کھاتے تو بھے وہ بیگم کے پر چیتیں چلاتے ہیں سارا مزہ خراب کر دیا تم نے آج تو میرا اس سے اچھا تو گھدے کا گوبر ہی ہو دا ہوں تو بیگم ایک دم کمرے سے چلی آتی ہے اور گوبر کا انتظام اس نے پہلے سے ہی کیا ہو دا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دم پلیٹ کے اندر پرانی سی تھال ہی ہوتی ہے تھال کے اندر وہ گوبر رکھتے لے آتی ہے بلکہ حضور خدمت ہے آپ کا یہ گوبر بھی حاضر ہے یعنی کہ اس نے اپنے شور کی ہر بار ماننے کے لیے وہ عورت کچن کے اندر پورا دن وہ کھانا بناتی ہے پھر اس کا بھونوہ گوشت ہلکی شوربے والا گوشت زیادہ شوربے والا پھر آلو والا وہ آخر میں شور غصے میں آگے کہتا ہے نہیں اس سے اچھا تو گھدے کا گوبر ہی ہونا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں حضور یہ بھی حاضر ہے شور ایدم اس کی طرف دیکھتے ہو مسکرہ جانتا ہے تو یہ آج کا قصہ تھا تو آپ خود دیکھ رہے میری حالت کنڈیشن آنکھ کے اندر پانی ہوئی ہے اور میں آپ کو یہ موبائل استعمال بھی کر رہا ہوں حالانکہ آنکھ بند کیلئے میں نے چشمے کے پیچھے مگر یہ پھر بھی پانی آ رہا ہے اور یقینی طور پر آپ کو یہ کیسے ضرور پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو چھوٹا سا لائک کر دیں اور کمرش کر کے بتائیں آپ کو یہ میرا سٹوری کیسے لگی یہ ایک فنی سٹوری تھی جو میری والدہ ہمیشہ مجھے سنایا کرتی تھی کیونکہ میں بھی بچپر میں اپنی والدہ کیا گئے فرمائشہ کرتا تھا کہ امی تھوڑا سا بھونا ہو ہو دا امی تھوڑا سا شوربہ ہو دا امی یہ ہو دا امی وہ ہو دا ادم امی نے اچانک یہ حصہ سنا ہے جس پہ ہم دونوں امی اور میں حصریں لگ دے رہے ہیں تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ ناشت کا ویلوگ کا انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں ناشت ویلوگ میں جانے سے مردہ پھر رکش کروں گا تمام ویورز کو جنہوں نے میرے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کم رس کر کے بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہے اللہ حافظ